اگر دھیان کرنا ہی ہے تو آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھلی کر کے یہ کلپنا کرو کہ تم آکاش ہو سپیس ہو اس میں چلنے والی روشنی ہو تمہارے آنکھوں میں سے جو روشنی نکلتی ہے تمہارے کان تمہیں جو چیز سنتا ہے اس کا پیور فارم کو انبھاو کرو کیونکہ وہی تم ہو اور گیان کی چلتا مت کرو انلائٹنمنٹ کی چلتا مت کرو وہ آئے گا وہ خاص طور سے اس مومنٹ پہ آئے گا جب تم least expect کرو گے نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج ایک مطر نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے کبھی دھیان نہ کیا ہو میڈیٹیشن نہ کیا ہو تو کیسے شروع کرے دھیان کیسے شروع کرے دیکھئے دھیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے سائیکل چلانا ہو یا کھانا بنانا ہو یہ من کے اندر میں ایک سائلنس کا اسٹیبلش ہونا ہے اور وہ بھی نیچرلی اپنے آپ فیلحال ہمارا من دسٹرپڈ ہے کیونکہ اس کا سٹرکچر ہی ایسا ہے وہ کسی چیز کو بہت پسند کرتا ہے کسی چیز کو کچھ مانتا ہے اس کے اندر چوبیسو گھنٹے مومنٹ ہو رہا ہے اور یہ مومنٹ ایسا ہے جیسے ہوا چلتی ہے آپ روک نہیں سکتے ہوا کو ہوا اپنے آپ روکتی ہے تو آپ دھیان کرنے کی جلدبازی میں ملت رہیے آپ یہ پوچھئے میں اپنے آپ کو دھیان کے لیے تیار کیسے کروں اس ماملے میں گروہ دتی تری نے پرش رام کو بہت کچھ سکھایا لیکن اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا کرشنمورتی کی ایک چھوٹی سی بک ہے میڈیٹیشن کی اوپر بہت ہی پیاری سی میڈیٹیشن نام یہ اس بک کا اس میں سے ایک چھوٹا سا چیپٹر میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کرشنمورتی کہتے ہیں دھیان کرنے کے لیے کرشنمورتی کہتے ہیں ہمیں چاہیے ہائیسٹ فارم آف ڈسسپلن ایک ایسا سیم جو کی ہائیسٹ فارم کا ہو مطلب نارمل من جس کے اندر میں ڈسسپلن ہے لیکن مکسٹ ڈسپلن ہے آدھا دورا ہے وہ نہیں چلے گا اور کیا ہوتا ہے ہائیسٹ فارم آف ڈسپلن وہ بھی سمجھایا ہے ناٹ کنفرمنٹی ناٹ ایمیٹیشن ناٹ اوبیڈیانس تو سب سے پہلے تو تین چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہائیسٹ فارم آف ڈسپلن اگر آپ چاہتے ہیں ہائیسٹ فارم آف ڈسپلن تو یہ تین چیزیں ہیں آپ کے لائف میں نہیں ہونی چاہیے ابھی recently میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک گروچی ہے ان کے ایک شش ہے اور وہ شش بتا رہے تھے کہ ایسے مدانت پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے وہی جیون کا سار ہے سب سے ایمپورٹن چیز وہی ہے تو ان کے ساتھ دوسرے بھائی صاحب ایک ڈسکشن کر رہے تھے بحث چل رہی تھی آرگومنٹ چل رہی تھی تو بار بار کہتے ہیں کہ کسی خاص اپنشد میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب میرے گرو جی ایسے بتاتے ہیں اب یہ ہو گیا جب ہم کسی چیز کو سنتے ہیں یا آپ میری بات سن رہے ہیں یا میں کشمورتی کی بات پڑھ رہا ہوں سننے کے بعد وہ سمجھ بننی چاہیے دیکھیں دھیان کرنا سیکھنا ہے نا تو سب سے پہلے اس من کا structure بدلنا ہوگا اس من کی tendency ہے habit ہے کچھ سنتا ہے یا تو اس کو reject کرتا ہے یا اس کو confirm کرتا ہے اس کو فٹ سے مان لیتا ہے چاہے وہ چیز سمجھ میں آئے چاہے نہیں اور جیسے ہی ہمارا ایموشنل trigger ہو جائے کسی بات سے کچھ سن کر تو ہم obedient ہو جاتے ہیں گھر میں بچپن میں جب ماباپ کی بات سنتے ہیں اور ہم ایک آگیا کری بچے کی طرح بھیہیو کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن من میں اگر آپ obedient ہو جاتے ہیں تو یہ anti-دھیان والا mind ہو گیا but that discipline which comes through constant awareness not only of the things about outwards but also inwardly اس کے بعد کشمورتی کہتے ہیں آپ کو وہ discipline چاہیے but a discipline which comes through constant awareness ایک ایسا discipline جو آتا ہے constant awareness 24 گھنٹے کے awareness اور یہ awareness بھی خالی باہر کا نہیں باہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھو لیکن اس کی وجہ سے تمہارے اندر میں ایک 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 awareness develop ہونے چاہیے اب دیکھئے اور آپ مائنڈ ہونا چاہیے intelligent کیا مطلب جب میں کہتا ہوں مائنڈ ہونا چاہیے intelligent آپ کہیں کچھ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے وہ صحیح ہے یا غلط ہے کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے یہ بھی نہ پوچھنا پڑے کہ میرے گرو جی کیا کہیں اس کے بارے میں اس کا مطلب ابھی بھی ہم ایک follower کی طرح behave کر رہے ہے اور ایک follower mind کو دھیان نہیں ہوتا without laying the foundation of righteous life meditation becomes an escape کشنا مورتی آگے کہتے ہیں اگر آپ نے ایک righteous life کا foundation نہیں تیار کیا ایک بہت اچھی زندگی کا ایک pure mind کا نیو نہیں تیار کیا تو جب آپ meditation کرنے کوشش کریں گے تو آپ بس خلی اپنے problem سے بھارنے کی کوشش کر رہے ہیں بس اور اس type کی meditation کا کوئی value نہیں ہے اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا a righteous life is not followed of social morality but freedom from envy greed and search for power آگے کی condition krishnamurti اور مشکل کرتے جاتے ہیں social morality ایک صحی زندگی وہ نہیں ہے جہاں پر آپ society کے حساب سے صحیح کرتے ہو یہ word use کرتے ہیں social morality اگر آپ social morality follow کرتے ہیں تو آپ صحیح انسان نہیں ہے صحیح انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر سے envy greed and search for power ختم ہو جائے گھنا جلن اور ہے وہ ہوتا ہے righteous mind اچھا کیوں یہ سب کیوں ختم ہو جائے لالچ کیوں ختم ہو جائے ambition کیوں ختم ہو جائے کیونکہ krishna جی کہتے ہیں all this breed enmity کیونکہ اس سے آپ کے من کے اندر دشمنی کی بیچ پڑھتے ہیں اور اس type کے mind کو دھیان نہیں possible ہے the freedom from those does not come through activity of will تو natural سوال ہے کہ ہم کیسے اپنے اندر کی greed envy اور ambition سے free ہو جائیں تو اس کا answer تھوڑا سا الٹے طریقے سے دیا ہے وہ کہتے ہے جبرجستی سے نہیں ہوگا the freedom from these does not come through activity of will اس لئے جبرجستی مت کرنا دھیان کبھی بھی force نہیں ہونا چاہیے لیکن at the same time آپ کو کام کرنا ہے کیسے by being aware of them through self knowing آپ کو اپنے اندر میں greed کے پرتی self aware ہونا ہے normally ہمارے من میں جب کوئی negative emotion چلتا ہے کوئی ایسی tendency چلتی ہے جس میں ہم پریشان ہیں emotionally جیسے greed ہے jealousy ہے دکھ ہے pain ہے اندر اندر ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں اس کو observe نہیں کرتے لیکن جیسے ہی آپ self observant ہوں گے آپ ان سے الگ ہو جائیں گے آپ کی چیتنا جو زندہ ہے جو اس شریر کو زندہ رکھ رہی ہے وہ چیتنا الگ ہو جاتی ہے اس greed کے process سے اور اس condition میں آپ کے اندر کی consciousness اس greed کو ایسے دیکھ پاتی ہے جیسے گرم تپتی ہوئی دھوپ میں پانی کی ایک بوند یا شاید ایک بڑا سا طلاب لیکن دھوپ کے وجہ سے طلاب دھری دھری سوک جاتا ہے ہمارے اندر میں greed اس لئے ہے لیکن جس در آپ کو احساس ہوتا ہے یہ بڑا بھاری چیز ہے یہ من کو subtle نہیں بننے دے گا سوکش نہیں بننے دے گا اس دن سے greed سے الگ ہو جاتے ہیں ambition سے الگ ہو جاتے ہیں اور جیسے الگ ہوتے ہیں دھری دھری کم ہو ہو جاتا ہے آگے کہتے ہیں without knowing the activities of the self meditation becomes a sensuous excitement and therefore of very little significance اگر ہم کو اپنے self کا اپنے من کا activities پتا نہیں ہے اگر ہم جاننا نہیں چاہتے اپنے من کے بارے میں اور پھر بھی meditation کرنے کی اچھا ہے تو یہ sensuous excitement ہے ایک ایسی activity جیسے آپ ایک film دیکھتے ہیں یا کسی sex کرتے ہیں بس اور اس لئے اس type کے دھیان کا کوئی value نہیں ہے اس لئے میرے آپ سے ایک request ہے آپ دھیان کرنے کی کوشش مت کریے اپنے من کو سمجھ نے کی کوشش کریے شروعات کے stage میں آپ self observation کریں گے تو ایسے مان کے چلیں جیسے کہ آپ کی بالٹی میں بہت زرہ سا پانی ہے پیٹ تک بھی نہیں آرہ ہے لیکن پھر بھی observe کرتے رہی دھی دری پانی بڑھتا جائے گا awareness کی ماترہ بڑھتی جائے گی اور اس awareness میں دھیان گھٹت ہوگا میں تو بات کرنے والا تھا گرودت تری اور پرش رام کے بارے میں اس کے دو تین پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں پھر آج کی بات چیت کو ختم کرتے ہیں پرش رام بہت دکھی تھے پریش ان تھے انہیں وہ سب کچھ کر لیا تھا جو ایک صحیح آدمی کو کرنا چاہیے تو پوچھتے ہیں دت تری ایسے کیا میری قسمت ہی خراب ہے کیا میری destiny ایسی ہے کہ مجھے enlightenment نہیں ملنا چاہیے تو اس condition میں دت تری ٹھیک کہتے ہیں پرش رام سے کہ اپنے آپ کو کبھی یہ مت کہنا میری قسمت اچھی ہے یا خراب ہے بس چیزیں گھٹت ہو رہی ہیں اس کو لے کر کے اپنی اچھاؤں سے من باندھ لینا لیکن دھیان کیسے ہو میڈیٹیشن کیسے ہو بھگوان دت تری کہتے ہیں بھوش دیکھ کر شریر مرے گا لیکن اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں لیکن ہر روز رات کو جب تم سونے جاتے ہو تو تمہارے شریر کا بھوش ہے جب کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو مان کے چلتے ہیں کہ ایک شریر ہے جو ختم ہو گیا لیکن درد تری کہتے ہیں شریر ختم نہیں ہوا شریر کا ایک روپ پتلا ہے اب یہ سب سے مشکل چیز ہے دوستو کیونکہ ہمارے برین میں یہ بات اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی باڈی گیا وہ انسان گیا جیسے آپ کو اس چیز پر پورا بھروسہ ہے ایسے ہی پر اشرام کو بھروسہ پہلو اور دوسرا پہلو زیادہ خوبصورت ہے باڈی لیس سٹیٹ چاہے وہ آدمی اب تک انلائٹن نہیں ہوا لیکن پھر بھی اس کی باڈی میں وہ سٹیٹ جہاں پر بینا باڈی کے رہتا ہے وہ زیادہ پویتر سٹیٹ ہے وہ زیادہ فری سٹیٹ ہے تو پر اشرام کہتے ہیں وہ اور کیسے ہوگا میں مسکر آیا اس بات پہ جو میں نے پڑھا کیونکہ یہ چیز میری سول ہو چکی ہے میں کبھی گیان نہیں مانگتا میں انلائٹنمنٹ نہیں مانگتا کیونکہ جب آپ انلائٹنمنٹ مانگتے ہیں میڈیٹیشن مانگتے ہیں تو ایسے ہے جیسے کہ آپ سر کے بل کھڑا ہونا چاہتے ہیں آپ کو مکت ہونا کیونکہ دھیان تب ہوگا جب آپ شریر سے الگ ہو پائیں گے شریر سے الگ ہو پائیں گے جب آپ سچ مچ میں شریر سے الگ ہونا چاہتے ہیں یہ کوئی پاور کا اچیویمنٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی پریکٹس کر رہے ہے اور اس کی ویسے پاور مل گیا نا یہ تو ریلائزیشن ہے کہ اتنی گندی چیز جو سفر کرتی ہے وہ مجھے نہیں چاہیے اس کی بات بھگوان ترے کہتے ہیں کیونکہ ایک اور روپ ہے پران جب تک تمہارے شریر میں پران رہتے ہیں تب تک تمہارا شریر زندہ سا لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پران تمہارے شریر کو چھوڑتا ہے کیول شریر بڑتا ہے پران نہیں مرتا وہ پران جا کر پرمات کی پران کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اب یہ concept جیسے ہی میں امیجن کیا پہلی بار سکون ملا ایسا سکون مجھے پہلے بھی ایک بار ہوا تھا میں ایک کتاب پڑھی تھی many lives many masters اس میں ڈاکٹر برائن ویس اپنے patient kathirine کو hypnotize کر رہے اور وہ past میں لے جا رہے تھے اور اچانک سے وہ اپنے memory میں بچپن میں گئی اور اچانک سے past life میں چلی گئی یہ ساری چیز کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن مجھے پسند آ گیا مجھے بھروسہ ہو گیا ہمارا mind شیشے کی طرح ہے کیمرے کی طرح جب کوئی چیز دیکھتا ہے سنتا ہے تو اس کو photo kitchen کی کوشش کرتا ہے reality کی photo kitchen کی کوشش کرتا ہے کبھی کھینچ پاتا ہے بہت بار نہیں کھینچ پاتا تو reality یہ ہے کہ شریر dead ہے پران زندہ ہے اور کو پہچانو جھوٹ کو پہچانو یہ برمہانڈ ہے نہیں physical world ہے نہیں یہ بڑا تاجیو لگتا ہے آگ کے سامنے سب کچھ experience کر رہے ہیں درد تر کہتے ہیں بلکل تم آبھاس کر رہے ہو لیکن یہ ٹھیک ایسا ہی ہے جیسے کی تم سپنے کو experience کر ہو تمہاری experience کر رہے ہو اور جب تک تم اس کہانی پہ بھروسہ کرتے رہوگے کہ یہ دنیا ہے اور اس میں تم ہو تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے تب تک تم اس physical world میں فسے رہوگے اپنے ہی بنائے جال میں فسے رہوگے جیسے مکڑی ہوتا ہے وہ جال بنتا ہے اور اس کے بعد اس جال میں فس کر کے مر جاتا ہے تمہارا بھی یہی حشر ہو گا اگوان کہتے ہیں اگر دھیان کرنا ہی ہے تو آنکھیں بند کر کے آنکھ کھلی کر کے یہ کلپنا کرو کہ تم آکاش ہو space ہو اس میں چلنے والی روشنی ہو تمہارے آنکھوں میں جو روشنی نکلتی ہے تمہارے کان جو چیز سنتا ہے اس کا پیور فارم کو انبھا کرو کیونکہ وہی تم ہو اور گیان کی چندہ مت کرو وہ آئے گا وہ خاص طور سے اس مومنٹ پہ آئے گا جب تم least expect کرو گے یہ خاصیت ہے لائف کی اور انلائٹمنٹ نہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی ہم کو تب ہی ٹچ کر پاتی ہے جب وہ ہم expect نہیں کر رہے تھے اس کی امید نہیں کر رہے تھے اور یہ تو لائف کی سب سے بڑی خوشی ہے جب آپ کچھ نہیں چاہتے آپ کا mind کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہے اسی میں آگے بھگوان کہتے ہیں یہ جو میں تم سے بتا رہا ہوں یہ سب time waste ہے ان کے لیے جو اپنی شریر کی چیتنا کے ساتھ جینا چاہتے ہیں جو ابھی بھی ششی نہیں بنے ہیں سیخنے کو تیار نہیں ہے اس لیے last میں بھگوان کہتے ہیں وشواس رکھو اپنی گروہ کے بھروسہ رکھو اور اندر کودو اپنی چیتنا میں اپنی چدہ کاش میں کودو اسی میں سے تم بناتے ہو اپنا اہنکار اپنا ایگو اور وہی تمہیں مکت کرے گا تمہارے دیکھے تم اس دنیا میں فسے ہو اور بھگوان کہتے ہیں میرے حساب سے دنیا ہے ہی نہیں یہ تو کیول ایک مایہ ہے جھوٹ ہے اور اس میں ریالیٹی کے اول ایک ہے بس تم اور وہ بنا شریف کے موسیقی موسیقی